الفجر ایڈوکیشنل فارمڈیشن آؤ اپنے رب کی طرف ایک اور قیامت کی نشانیوں میں سے چھوٹی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی یہ ہے کہ قیامت کے قریب انسان اپنے ہمسائیوں سے برا سلوک کرے ہمسائی سمجھتے ہیں حالانکہ آج ہمارے معاشرہ سوسائیٹی سے یہ جو جملہ ہے نا ہمسائی یہ کئی نہ کئی مفقود ہوتا جا رہا ہے ختم ہوتا جا رہا ہے انسان سمجھتا نہیں کیونکہ موڈرن زمانہ آگیا تو الفاظ بھی موڈرن آگیا یہ اردو کا نام ہے اردو کا جملہ ہے ہمسائی کہتے ہیں ہمارے پڑوسی کو ہم اللہ کے نبی کہتے ہیں ہمسائیوں سے برا سلوک کیا جانے لگے گا جب قیامت قریب آئے گی آج اچھی طرح ہمارا آپ جانتے ہیں کہ ہمسائیوں کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہے آئے دن ہر گلی سے اگر کوئی دن چلا گیا تو اچھی بات ہے ورنہ میرے خیال سے کوئی ہفتہ ایسا نہیں جاتا ہوگا کہ گلی کے اندر سے کبھی اس کونیا کبھی اس کونیا کبھی بیچ سے یہ آواز نہ آتی ہو کہ دو پڑوسی آپ اس میں لڑ رہا ہے کس بنیاد پر اس نے کونیا میرے دروازے کے آگے پھیک دیا اس کے بچے نے میرے بچے کو مار دیا یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر جس بات کی نہ کوئی اہمیت ہے نہ کوئی وقت ہے ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر چیدہ چیدہ باتوں پر ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا سر پھول رہا ہے تھانے میں معاملات جا رہے ہیں وہاں پر بھی معاملات حل نہیں ہوتے یہ جھگڑے وہاں ختم نہیں ہوتے بہت آگے بڑھتے ہیں دونوں پڑوسی پریشان ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ایک دوسری کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے اس گھر میں تقریب ہو رہا ہے دوسرے گھر میں اس تقریب کی خوشی نہیں بلکہ ماتم منایا جا رہا ہے کاش اس کی خوشی برباد ہو جائے کاش اس کی خوشی مٹ جائے مجھے خوشی میں حجز نہیں آج یہ حالت ہے کی نہیں پڑوسیوں کا خیال نہیں کیا جا رہا جبکہ اللہ کے نبی ستم زمانے میں پڑوسیوں کا کیا معاملہ تھا صحیح بخاری کی روایات کے مطابق اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تعالی نے مجھے پڑوسیوں کے تعلق سے اتنی زیادہ وصیت فرمائی کہ مجھے یہ ڈر لگنے لگ گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالی ہمارے وراثت میں ہمارے پڑوسیوں کا حق نہ لگ نازل فرما دے حق نہ بتلا دے کہ تمہارے پڑوسی کا تمہارے مال میں بھی حق وارث نہ بنا دے کہیں اتنی اللہ رب العالمین نے اتنی سختی کے ساتھ اللہ کے نبی کو تعلیم دی پڑوسیوں کے تعلق سے صحابہ اکرام کا کیا حال تھا ایک صحابی کے گھر میں کوئی جانور زبے ہوا اس کے گھر میں کھانا پکا اس نے سوچا بھی میرے گھر کی زورت تو پوری ہو چکی ہے میرا پڑوسی ہے کیوں نہ میں سیری اور پائے اس کے گھر بھیج دوں انہوں نے سیری اور پائے اپنے پڑوسی کے گھر میں بھیج دی پڑوسی کا حق ہے خوشی کے تعلق سے بھیج دی ہے اب دیکھئے اسلام کی تعلیم کا نتیجہ اس پڑوسی نے سوچا جس کے گھر میں توفتن یہ حدیعہ بھیجا گیا ہے سیری اور پائے اس نے سوچا کہ میرا پڑوسی زیادہ مجھ سے زیادہ حفدار ہے میں تو کچھ کھا رہا ہوں پتہ نہیں اس کے گھر میں کچھ بنا بھی ایک ہی نہیں بنا اس نے وہ سیری پایا اٹھایا اس کے گھر پیج دی اس نے بھی اپنے پڑوسی کے تعلق سے یہی سوچا کہ پتہ نہیں میرا پڑوسی کس حال میں ہے اس نے کچھ بنایا بھی کی نہیں بنایا ہے ارے میں تو ایسے رہ جاؤں گا میرا پڑوسی بہت دن سے کچھ اچھا نہیں پکایا ہوگا چلو اس کے گھر پیج دے وہ سیری تیسرے چوتھے آج میں کے گھر چلی گئی معاملہ یہ ہوا کہ وہ سیری یوں گھومتے گھومتے اسی گھر میں پہنچ گئی جس گھر سے پہلی دفعہ نکلی یہ حال تھا صحابہ اکرام کپڑوسیوں کے تعلق سے اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے ساتھیوں جب تم گھر میں کچھ اچھا سالن بنایا کرو اس میں پانی زیادہ کر دو تاکہ تم اپنے پڑوسی کے گھر میں بھی سالن کا پیالہ بھیج ست میرے بھائی آپ ذرا تصور کر کے دیکھیں آپ کے گھر میں اگر کچھ اچھا پکتا ہے آپ کا پڑوسی غریب ہے جب اس کھانے کی خوشبو جب اس گھر میں جاتی ہے نا تو اس گھر کے بچے بھی اپنے ماں باپ سے زید کرتے ہیں کہ اببہ ہمارے گھر میں کب بنے گا ایسا کھانا ہمارے گھر میں کب بنے گی میچھائی ہمارے گھر میں کب بنے گی کھیر یا شیرینی اس باپ کی جگر پہ کیا گزرتی ہوگی کبھی سوچا ہے ہم اور آپ نے یا اگر کبھی ہم اور آپ اپنے پڑوسی کے گھر کے کھانے کی خوشبو اگر ہمارے اور آپ کے پاس سامنے آئی ہو تو ہمارے کیا جذبات رہتے ہوں گے جب اس کو تصور کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کیا لیجئے اسلامی تعلیمات نے انہی جذباتوں کی قدر کرتے ہوئے تعلیم دی ہے کہ آپ جب کچھ اچھا بنائیں اپنے پڑوسی کے گھر دیجئے اپنے پڑوسی کے لیے